آج کی جو ویڈیو بنای جارہی ہے وہ پرتنوں پہ بنای جارہی ہے بیس دیوان جانور پہ بنای جارہی ہے اب یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پانی کیسے بھرا جائے گا اس میں اب اس بوتل کو ہم کھولتے ہیں یہ بوتل اس کے اندر دانا ڈالا جائے گا جیسے جیسے پرندے یہاں سے دانا کھائیں گے اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسمائل رند ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ مخاطب ہوں آج کی جو ویڈیو بنای جارہی ہے وہ پرتنوں پہ بنای جارہی ہے بیس دیوان جانور پہ بنای جارہی ہے آج کی ویڈیو جو چرند و چرندے ان کے حوالے سے بنائی جارہی ہے کہ اس وقت کراچی کی جیرے موسم میں وہ انتہائی گرام ہے تو یہ پرندے بے زباں ہیں ان کے لئے پانی کا بند و بس کیسے کیے جائے جائے چھتوں پہ پانی کیسے رکھا جائے اور آج کی جو ہماری یہ ویڈیو ہے وہ پرندوں کے حوالے سے ہے کہ ان کے خوراکھ اور پانی کا بند و بس ہم نے کس طریقے سے کیا ہے مختر پرندوں کے لئے پانی کا بندوباز کیسے میں رکھ رہا ہوں اور ان کا دانہ پانی جو ہے وہ کس طریقے سے کس چیزوں میں برطنوں میں رکھنا ہے تو آئیے آپ ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سکرائب کر رہے ہیں بیل آئکن ویڈیو پوش کر رہے ہیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں آئیے آپ چلتے ہیں ویڈیو اکترا جی ناظرین تو ہم یہ سمان مارکیٹ سے لے کر آئیں اور یہ تقریباً تین سو پچتر روپے کا ملائے مجھے اور یہ تقریباً تین سو پچتر کا ملائے ہمیرس کو الگ لگ کر سارا نکال سمان یہ پانی اس میں ڈالیں گے اس میں خاصی یہ ہے کہ پانی جب ڈالیں گے نصف میں تو پانی ضائع نہیں ہوگا جیسے جیسے پرندے پانی پیتے رہیں گے تو یہاں سے اس بوتل جو لگی ہے وائٹ والی اس سے پانی آہستہ سے گرتا رہے گا اب یہ میں پورا سمان اکلوالوں پہ لے تو یہ چیزیں ہیں اور کیا ہے تو ناظرین یہ جو ہے پانی کی بوتل ہے اب یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پانی کیسے بھرا جائے گا اس میں اب اس بوتل کو ہم کھولتے ہیں یہ بوتل اس طریقے سے کھولے گی اس بوتل کے اندر پانی بھرا جائے گا پانی بھرنے کے بعد یہ جو ڈھکا نظر آ رہا ہے اس کو ہم اس کے اوپر بند کر دیں گے بند کرنے کے بعد اس کو اس کنڈیشن میں رکھیں گے تاکہ جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈھکا کو یہ سیڈ سے ہول بنے ہوئے یہاں سے ہول ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں سے ہول بنے ہوئے اب اس بوتل کو اس کے اوپر ٹیڈ کر دیں گے میں ٹیڈ بھی کر دیتا ہوں اب یہ خالی ہے کہ آپ کو دکھا رہا ہوں اور اس بوتل کو اس طریقے سے ہم ٹیڈ کر دیں گے ٹیڈ کرنے کے بعد جب ہم اس میں پانی بھر کے اس طرح رکھیں گے تو یہ جو سراخ نظر آ رہے ہوں گے آپ کو یہ والے تو اسی میں سے پانی گرتا رہے گا جیسے جیسے پرندہ پانی پیتا رہے گا یہ بوتل سے پانی آٹومیٹک جیسے ڈسپینسر بغیرہ لگی ہوتے ہیں گھر میں تو اسی طریقے سے یہ ڈسپینسر کی طرح کام کرے گا جتنا پانی نکالا جائے گا پیا جائے گا تو اتنا یہ کام کرے گا اور اسی طریقے سے یہ ایک اور ان لوگوں نے بنائی ہے مارکیٹ میں سے ملی ہے مجھے یہ تقریباً 200 سے عباو کی یا 175 کی ملی ہے تو یہ اس طریقے سے بنی ہے اس کے اندر دانا ڈالا جائے گا جیسے جیسے پرندے یہاں سے دانا کھائیں گے تو یہاں ٹومیٹک یہ ہوتا ہے اور چاول باجرہ اور چاول مکس کریں گے پہلے ہم تھوڑا سا اس میں چاول ڈال لیتے ہیں چاول ڈال دیا میں نے اب اس میں باجرہ بھی ڈالیں گے جس پرندے نے باجرہ کھانا ہوگا تو وہ باجرہ بھی کھائے گا اور جس میں چاول کھانے ہوں گے وہ چاول بھی کھائے گا تو اس طریقے سے جو ہے اس میں تقریباً ایک کلو آدھا کلو باجرہ اور آدھا کلو چاول اس میں آ سکتا ہے اب اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے اس کو چاول سے بھر دیا ہے میں نے اب یہ نقصان بھی نہیں ہوگا ویسے ہمارے ہاں چاول جو ہوتے ہیں ضائع ہو جاتے ہیں اب یہ ایک جو ہے ان کا جو ہے تیار ہو جگا ہے آپ اس کو لٹکا بھی سکتے ہیں یہ کلو دیا گیا ہے اس کو ہم لٹکا بھی سکتے ہیں کسی بھی جگہ پر تو لہٰذا یہاں پر میں اسکول کی چھت پر جو ہے یہ چیزیں اس طریقے سے ڈالوں گا پھر میں اس میں باجرہ لا رہا ہوں اب یہ باجرہ پورا ہم نے خالی کر دینا ہے اب یہ ایک کلو چاول اور ایک کلو باجرہ ہیں برتنوں کے اندر آرام سے آ چکا ہے اب یہ دو چیزیں آپ کی ہو گئیں اب اس میں پانی بھرا جائے گا ہمیر سکولر سے پانی بھرو پانی بھر کلاس کو اب یہ ہم نے پانی کی ایک پھل بھر لی کی گئے اب یہ پانی اس کے اندر موجود ہے اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں اب اس کو ہم اس طریقے سے بند کریں گے اس کو اچھی طریقے سے بند کر دینا ہے یہ بند ہو گیا ہے اب اس ہی طریقے سے اس کو بھی ہم بند کریں گے اس کے اندر بھی پھل پانی بھر دیا میں اور اس کو بھی ہم نے ہراہم سے جو اس کو ٹائٹ کر دینا ہے اب یہ دونوں چیزیں ٹائٹ ہو چکی ہیں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ ایک سواب کا کام ہے میں چاہتا ہوں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی ہے کہ آپ بھی اسی طریقے سے چھوٹے برتنوں میں چھوٹے ٹپوں کے اندر چھوٹی پلیٹوں کے اندر آپ جو ہے اپنے گھر کے کھڑکیوں میں اور بالکونی میں چھت پہ اسی جگہ پہ رکھیں تاکہ پرندے آسانی سے آسکیں پرندوں کو آسانی سے یہ خوراک مل سکے اور یہ صدقہ جاریہ ہے جتنی آپ خوراک ان کو کھلائیں گے اتنے آپ کو سواب ملے گا اور جتنے یہ دانے کھائے جائیں گے ایک ایک دانے کا حساب جو ہے آپ کو قیامت کے روز بھی ملے گا آپ ہلپ کرنا ہے تو ان لوگوں کی ہلپ کریں جو آپ کو جانتے نہ ہو ان کی ہلپ کریں ان کے مشکل حالات میں ان کے کام آئے اور ساتھ میں ایسے بے زبان پرندوں کے لئے آپ کوشک کریں کہ گرمی کا کتنا موسم ہے کتنی ہارڈ گرمی ہوئی اس وقت میرے پسینے آ رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں تو اس گرمی میں اگر پرندوں کے لئے پانی یا ان کے خوراک کا بندوں پس کریں گے تو آپ جو ہے آپ کے میند جو ہے وہ آئے گا نہیں جائے گی اللہ آپ کو صلح اس کا ضرور دے گا اور ابھی یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں ابھی یہ پانی کی بوتل جو ہے لے کے چلتے ہیں وہاں پر جہاں پر پرندے موجود ہیں اور ابھی کچھ پرندے اور بھی آنے والے کیونکہ دو بین دن دن سکول بند تھا تو پانی خوشکو چکا تھا اور ہمیں اندازہ بھی نہیں تھا اور ہم بھول گئے تھے کہ یہ چیزیں ہیں تو یہ چیزیں نہیں ہونے چاہیے بھولنا نہیں چاہیے انسان کو اپنے موبائل کے اندر ٹائم سٹ کر لیں کہ یہ ٹائم جو پرندوں کو دیے جائے گا ڈسمنٹ آپ کے لگیں گے ڈیلی تو اس میں پانی خوراک براک جو ہے آپ ڈال کے چلے جاؤ سارا دن پڑھا چوبیس گھنٹے میں تو اب میں نے کیا کیا ہے کہ اگر میں ایک ہفتہ بھی نہیں آؤں گا یہ غالباً کوئی پانچ چھ دن نہیں آتا ہوں تو یہ چیزیں جو میں بندوں بس کر رہا ہوں تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور میں ٹائمنگ بھی نوڈ کر لوں گا ہمارے کتنے دن میں دانہ ختم ہوتا ہے تو اسی حساب سے ہم دانہ ڈالنا دوبارہ آئیں گے تو ہمیر یہ دکھاؤ یہ ٹپ لے کے چلو سیڈ پہ میرے ساتھ ہمیر بھی یہ لیڈ لگ رہی ہے ایک من بیٹا ہمیر یہ اٹھاؤ ایک بوتل اٹھاؤ بڑی والی بڑی والی اٹھاؤ لے اس کو اوپر یہاں کلٹی کر دیں یہاں اُلٹا کر کے رکھیں بھائی چھوڑ دیں اب ناظرین آپ یہ دیکھ رہے ہیں میں دکھا لے دوں ٹائپورٹ سے اس کو ٹال لیتے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہول نظر آ رہا ہے یہاں سے پانی رس رہا ہے یہاں سے یہ پانی رس رہا ہے اب اس کے اندر اتنا پانی موجود ہے کہ یہ پانی پرندے پیئیں گے اور جیسے جیسے پانی ختم ہوتا جائے گا پانی جو بوتل سے نکلنا شروع ہو جائے گا آپ یہ دیکھ رہے ہیں باریک سا یہ پانی رس رہا ہے اور جیسے یہ پانی سراکھ سے اوپر آئے گا تو یہ رس نہ بند ہو جائے گا پھر یہ ڈسپینسٹر کی طرح کام کرے گا میں تھوڑا سا اس کو ڈھیلا کر لیتا ہوں تاکہ یہ پانی آسانی سا جائے گا دیکھ رہے ہیں آپ یہ پانی آ رہا ہے آپ کے آپ نے نظر آ رہا ہے جیسے یہ تھوڑا سا اوپر ہوگا تو یہ پانی بند ہو جائے گا اور اس کو پرندے جو ہیں آسانی سے اس کو پی سکتے ہیں اور یہ صدقہ جاریہ ہے آپ کا اب یہ پانی یہاں تک جو ہے آٹو جو ہے یہ بند ہو جائے گا کیونکہ جب پانی کو اہر نہیں ملے گی تو پانی یہ نیچے نہیں آئے گا تو یہ تھا آج کی یہ ویڈیو جو بنا رہا ہوں یہ اس لئے بنائی جا رہی ہے تاکہ آپ لوگ بھی اس کار خائر میں حصہ لیں اور یہ کام جو ہے آپ اپنا رکھیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ ہم نے دانہ کیسے صاحب سے ڈالا ہے اب یہ دانہ جب اس سلائٹ سے جیسے جیسے یہ گرے گا دیکھ رہے ہیں میں اس کو انگلی سے ہلا رہا ہوں دانہ نکل رہا ہے تو یہ آسے آسے یہ نیچے موگ ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں آپ دانہ بھی یہاں سے گر رہا ہے تو اسی طریقے سے جیسے جیسے دانہ کم ہوتا جائے گا پرندے کھاتے رہیں گے تو یہ آٹومیٹیکلی اس سے یہ نیچے آتا رہے گا تو یہ ہماری بنانے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ کہ ان بے زبان پرندوں کو خوراک دی جائے گا خوراک دینے کا ذمہ تو خدا کے ہاتھ میں ہم انسان کچھ نہیں کر سکتے ہیں اس کے لئے لیکن جتنی کوش ہو سکے دو تین پرندے جتنے بھی ہیں اللہ کی مخلوق ہیں یہ آسمان بڑھتے رہتے ہیں تو ان کے لئے خوراک کا کچھ کر دیں گے تو اس حد کا جاریہ ہے اب یہ دونوں چیزیں یہاں رکھ دیئے میں نے اور ساٹھ میں جو پہلے ہمارا سسٹم تھا وہ یہ تھا ایک چھوٹی سی پلیڈ تھی پہلے تو میں نے برتن لائے تھے اس کے مٹی کے تو یہاں بچے ہیں سکول کے ہیں تو ٹوڑ بھی جاتے ہیں کبھی کبھی تو پھر پلیڈ میں دانہ ڈال دیا ہے بھی فیلال یہ خالی ہو چکے دیا اور پانی بھی ڈال دیا ہے برحال یہ تو ٹیمپریری تھا اب یہ جو کام ہے مجھے پسند آ رہا ہے اگر آپ لوگوں یہ کام پسند آ رہا ہے حسنا فضائی کے لئے مجھے ضرور کمٹس کریں اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگ رہی ہے ضرور ہمیں کمٹس کریں بتائیں اور جو جو شخص اپنے گھروں کے اوپر جو پانی ڈال رہا ہے تو اس کی اگر ایک منٹ کی دو منٹ کی ویڈیو بنا کر مجھے بھیجے گا وارس اپ نمبر میں دے دیتا ہوں نیچے آ رہا ہے وارس اپ نمبر تو اس وارس اپ نمبر پر مجھے وہ ویڈیو بھیجیں اپنے علاقے کا نام بھیجیں اپنا نام بھیجیں تو اس ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے جو کام شروع کیا ہے تو انشاءاللہ میں وہ ویڈیو کی کلپس جو ہیں اس کی بھی ایک ویڈیو بنا لوں گا اور یہ اس طریقے سے جو ہے آپ بالکونی میں کہیں پر بھی رسیس یا کسی چیز سے بھی آپ لگا سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی